ہریانہ ویدان سبہ چناف کے بھی جی جی پی اور دشیند چوٹالہ کو تگڑا جھٹکا لگا ہے میہزارتالیس گھنٹے کے بھیتر دشیند کے چار ویدھائکوں نے پارٹی سے کنارہ کر لیا سال دوہزار انیس میں بی جی پی کے ساتھ مل کر سرکار بنانے والے دشیند چوٹالہ کے لیے ان ویدھائکوں کا استیفہ کسی جھٹکے سے کم نہیں ہے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ دشیند کا ساتھ چھوڑنے والے چار ویدھائک کون ہیں ہریانہ کے پورو پنچھائت منتری اور ٹوہانہ کے ویدھائک دیویندر بھبلی نے جی جی پی کا ساتھ چھوڑا ہے کیتھل کے گوہلا سے ویدھائک اشور سنگھ نے بھی جی جی پی کو الویدہ کہہ دیا ہے اس کے علاوہ شہباد سیٹ سے ویدھائک رام کرن بھی دشیند چوٹالہ سے الگ ہو گئے ہیں اکلانہ سے ویدھائک اور پور منتری انوب دھانک نے بھی جی جی پی سے ہاتھ چھوڑا لیا ہے کمال کی بات دیکھیں کہ سبھی ویدھائکوں نے پارٹی سے کنارہ ایسے سمع کیا جب ویدھان سبا چناؤ کی تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے انوب دھانک کے استیفے سے جی جی پی کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے ان کو پارٹی کے سب سے وفاداروں میں گنا جاتا تھا اس میں شک نہیں کیا جا سکتا کہ جی جی پی سے چار ویدھائکوں کو چھوڑ کر چلے جانا آگامے چناؤ میں نقصان ہی پہنچائے گا وش 2019 میں دس سیٹھے لا کر دشیند چوٹالہ اپ مکھے منتری بنائے گئے تھے لیکن اس بار ان کی سیاسی زمین کمزور پڑتی دیکھ رہی ہے مانا جا رہا ہے کہ جی جی پی کا پہلے بی جی پی سے گڑ بندن کرنا اور فرباد میں الگ ہونا پارٹی کو نقصان پہنچا سکتا ہے کیونکہ اسے لے کر ہریانہ کے ووٹرز میں ناراضگی ہے